بسم اللہ الرحمن الرحیم نے طاقت اور قوت دی اور ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجی اور بیل ایکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو حج اور عمرہ کے حوالے سے مختلف انفرمیشن ملتی رہے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف قطر ورلڈ کپ میں عالمی سطح پر شہرت پانے والے غانم المفتا نے عمرہ کے سعادت حاصل کی ہے غانم المفتا پیدائشی طور پر نچلے دھڑ سے محروم ہیں اور لیکن سوشل میڈیا پر ان کے لاکو فالوورز ہیں اور انہیں ایک ہیرو کی طرح جانتے ہیں گزشتہ برس قطر میں فٹبال کپ کے موقع پر اٹھارہ سالہ غانم المفتا نے افتتاحی تقریب میں امریکی فنکار مورگن فری مین کے ہمراہ مثالی مقالمہ پیش کیا غانم المفتا نے عمرہ کی ادائیگی کے دوران کعبہ کا تواف کرسی پر کرنے کی بجائے یا ویلچئر پر کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کے سہارے سے کیا انہوں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میری ٹانگیں نہیں ہیں تو میرے رب نے مجھے عظیم نعمت مضبوط ہاتھوں سے نوازہ ہے جو میرے لیے ٹانگوں کے متبادل ہیں اور میں ان پر ہی توافے بیت اللہ کروں گا ماشاءاللہ مسجد الحرام کی تظامیہ نے انہیں عمرہ کی ادائیگی کے دوران ہر ممکن سہولت فرام کی ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی مدد کی تاکہ وہ آرام سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے توافے بیت اللہ کر سکے واضح رہے کہ غانم المفتا پیداشی طور پر جس مرض میں مبتلا ہے وہ دنیا میں بہت نادر ہے بہت کم یہ تعداد ہے دنیا میں اور ہر پچیس ہزار افراد میں سے کوئی ایک اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں جس میں نومولود کے یعنی جو بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے ان کے نچلے دھر کی نشنما نہیں ہو پاتی ہے ہم اس نوجوان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر موقع پر ہر منزل پر ان کی مدد کرے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور بے شک وہ ذات بہت مہربان ہے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا